بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو می چینل لارن این ٹیچھو وانٹو لارن آج کا لیکچر ہے پرینسیپلز آف آکاونٹنگ آئیکاون پارٹ ون چیپٹر نمبر فور ہے قیشن نمبر الیون ان ٹویل کریں گے ہم لاسٹ قیشن ہے اس کے دو قیشن نمبر الیون ان ٹویل اس میں ہے ریکوڈ دا ٹرانزیکشن انچرنل یہ ٹرانزیکشن ہیں یہ جرنل ہے ہم نے جرنل میں ٹرانزیکشن کی ہیں کس طرح سے کی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اکاؤنٹ ٹائپس میں نے دے دی ہیں اور ان کے انکریز اور ڈکریز ہونے سے کیا امپیکٹ جائے گا ڈیابیٹ اور کریڈٹ میں چلیے شروع کرتے ہیں قیشن نمبر الیون فرس ٹرانزیکشن ہے یکم جلائی دوہزار پندرہ کی عمر سٹارٹڈ بزنس وید کیپٹل روپیز سیونٹی فور تھاؤزن یہاں تک ایک حصہ ہے ٹرانزیکشن کا اچھا اچھا یہ پیڈ کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ بہتر تھا کہ یہ ڈیپوزٹ کا لفظ آتا پیڈ کی جگہ پہ ڈیپوزٹ ہوتا ہم بینک میں ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں بینک میں پیڈ تو ہم کرتے ہیں کسی پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہوں بینک میں جب ہمارے پاس جو کیش ہے اسے ہم جب بینک میں ڈیپوزٹ کرواتے ہوں پی نہیں آتا پی کا لفظ ہے آپ یہاں پہ آ رہا ہے لیکن یہ ڈیپوزٹ ہونا چاہیے لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے آپ بینک کو پی نہیں کر رہے ہیں بینک میں ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں ہاں کیوں اٹلٹی بلز وغیرہ پی کر رہے ہوتے وہ لگ بات تھی یہاں پہ ڈیپوزٹ کرانا چاہیے تھا بہرحال پیڈ آ رہا ہے یہ ڈیپوزٹ ہی ہے یہاں پہ ڈبل ٹرانزیکشن ہونے والی ہے اس کو ذرا سمجھنے لوجیکلی کہ عمر نے بزنس ٹارٹ کیا ہے پہلے تو وہ کیپیٹل ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کیش آپ کا بڑھ جائے گا چوہتر ہزار کے ساتھ اور کیپیٹل انکریز ہو جائے گا چوہتر ہزار سیونٹی فورت ہزار کے ساتھ پھر اس میں سے اس کیش میں سے چونتیس ہزار پر بینک میں ڈیپوزٹ کروا دیا ہے بینک آپ کا پھر چونتیس ہزار کے ساتھ بڑھے گا اور کیش آپ کا چونتیس ہزار کے ساتھ کم ہو جائے گا اس کیسٹرانزیکشن کس طرح سے کرنی آئیے دیکھتے ہیں اسے کہ کیش ان ہینڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس کیش آگیا ہم سٹارٹل بزنس ویڈ کیپیٹل یہاں پہ کیش کا ورڈ نہیں بھی آ رہا اگر وہ بینک کا نہیں بتا رہا کہ چیک دیا اونر نے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ نے کیش ہی کنسیڈر کرنا ہے اسے یہاں پہ چیک کا کوئی نہیں بتایا گیا یہاں تک سیمنٹی فور سوزن تک کوئی اس کی بات نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ کیش لے کے آ رہے ہیں جو اونر ہیں کیپیٹل میں کیش ہے کیش ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ جب بھی انکریز ہوتا ہے ہم اسے ڈیبیٹ کر دیتے ہیں آپ کے بس ان ہو رہا ہے کیش آگیا چوہتر ہزار اونر کی انویسٹمنٹ ہے تو کیپیٹل انکریز ہو رہا ہے کیپیٹل جب بھی انکریز ہوتا ہے تو ہم اسے کریڈٹ کر دی ہیں کیپیٹل ہو یا لائیبیلٹی ہو کریڈٹ کر دی ہے اسے کیپیٹل انکریز ہو گیا چوہتر ہزار کے ساتھ تو یہاں پہ ایک آپ نیریشن دے گئے کیپیٹل انٹروڈیوز یہ ایک وچر ایک انٹری ہے ایک ہی ٹرانزیکشن میں مطلب ایک ڈیٹ میں دو انٹرییاں ہو رہی ہیں دیپوزیٹڈ بینک یا پیٹ ٹو بینک ہے یہ الگ ہے ٹرانزیکشن اسے کنفیوزنگ ایک ہی نفس ٹرانزیکشن آپ نے کر لی ہے کہ چوہتر ہزار پہلے کیش ہے وہ اس کے آپ نے ٹرانزیکشن کر لی کہ عمر کو آپ نے کریڈٹ کر دی عمر اس کیپیٹل آگاونٹ ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹ اور کریڈٹ ایکوئل ہے بیلنس شیٹ آپ کی ایکوئل ہے یہاں پہ کیپیٹل انٹروڈیوز تو بینک آگاونٹ جو ہے یہ آپ کی انکریز ہو رہا ہے بڑا رہا ہے ایک ایسٹ بڑا رہا ہے ایک کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بینک آپ کا بڑا رہا ہے چونتیس ہزار کے ساتھ آپ نے ڈیبیٹ کر دیا کیش آپ ڈیپوزیٹ کروا رہے ہیں تو کیش کم ہو رہا ہے تو کیش ہے آپ نے کریڈٹ کر دیا چونتیس ہزار کے ساتھ یہاں پر نریشن دے دیا ہے کیش ڈیپوزیٹڈ انٹو بینک یہاں تک ہوگی فرس ٹرانزیکشن سیکنڈ ٹرانزیکشن کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے دو جولائی دو ہزار پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے پرچیس گوڑز فور کیش روپیز فورٹین تھاؤزن اچھا روپیز فورٹین تھاؤزن اون کریڈٹ فروم امجد اچھا جی یہ دیکھیں چودہ ہزار کی کیش پہ ہے چودہ ہزار کی کریڈٹ پہ ہے امجد پارٹی کا نام بتا دیئے کہ امجد ہے کریڈٹر ٹھیک ہے ٹوٹل آپ پرچیس کر رہے ہیں اٹھائیس ہزار کی اس کا مطلب ہے جو آپ کی انیونٹری ہے سٹوٹ ہے آپ کا وہ اٹھائیس ہزار کے ساتھ انگریز کر جائے گا ٹھیک ہے کیش آپ کا کم ہوگا چودہ ہزار کے ساتھ اور جو کریڈٹر ہے لیابیلیٹی آپ کی انگریز ہو جائے گی کریڈٹ سائٹ پہ چودہ ہزار کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسے دیکھ لیں دیکھیں پرچیسز اکاؤنٹ جو ہے آپ کا یہ اٹھائیس ہزار کے ساتھ ڈیبٹ ہو چکا ہے کیش آپ پی کر رہے ہیں چودہ ہزار کیش آپ کا کم ہو رہا ہے چودہ ہزار آپ نے کیش دے دیا اور آپ کی لیابیلیٹی انگریز ہو رہی ہے بقایا جو چودہ ہزار ہے آپ پیمنٹ ابھی نہیں کر رہے یہ پیمنٹ آپ بعد میں کریں گے امجد سے آپ نے چودہ ہزار کا ادھار پہ لے لیا ہے کریڈٹ پہ تو امجد آپ کا کریڈٹ ہے رہا ہے لیابیلیٹی لیابیلیٹی جب وہ انکریز ہوتی ہے تو ہم لیابیلیٹی کو کریڈٹ کرتے ہیں تو یہ چودہ ہزار کے ساتھ ہم نے کریڈٹ کر دیا آپ کے یہاں پہ اٹھائیس ہزار ڈیبٹ آگیا چودہ اور چودہ اٹھائیس ہزار کریڈٹ آگیا تو یہ ایکول ہو گئے انٹری ہماری تو یہاں پہ دیکھیں گوڈز پرچیز لکھتی ہے بائی کیش ان کریڈٹ یہ بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ آنگرشن ہے چار جولائی پندرہ کی پرچیز اوفیس ٹائپ رائٹر فار روپیز الیون تھاؤزن فروم مضملی مضمل سے آپ ٹائپ رائٹر ایک پرچیز کی آپ نے پیمنٹ نہیں کر رہے یہاں پہ کیش کا ورڈ نہیں آ رہا پارٹی کا نام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھار پہ ہے لیکن اگر کسی پرسن یا کسی پارٹی کا نام آ جائے اس ساتھ کیش کا ورڈ آ جائے یا چیک کا بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیش پہ لے رہے ہیں یا بھائی چیک لے رہے ہیں یا سیل اور پرچیز دونوں میں یہ چیز آ سکتی ہے یہ جائے سیل کر رہے ہیں یا پرچیز کر رہے ہیں اگر کیش کا ورڈ آ گیا یا چیک کا ورڈ آ گیا تو آپ نے اسی طرح سے اسے ٹریٹمنٹ دینا ہے وہ کریڈٹ پہ نہیں ہوگا لیکن اگر کیش اور چیک نہیں آ رہا پارٹی کا نام ہی صرف آ رہا ہے تو اس مینز کہ یہ کریڈٹ پہ سیل یا پرچیز ہونے جا رہی ہے ہم اب یہاں پہ یہ پرچیز ہے پارٹی کا نام آ گیا ہے کیش کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے نہ ہی چیک کا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کریڈٹ پہ ٹائپ رائٹر لے رہے ہیں ہماری لائیبیلٹی بڑھ جائے گی گیرہ ہزار کے ساتھ مزمل پارٹی ہے وہ ٹائپ رائٹر جو ہے آفیس ایکیپمنٹ ہمارا انکریز ہو جائے گا اے سٹھ جو ہے ہمارا آفیس ایکیپمنٹ میں ٹائپ رائٹر آ گیا ہے آپ فوٹو کاپیر جو ہے وہ بھی اس میں لے سکتے ہیں آفیس ایکیپمنٹ میں اسی وغیرہ جو ہے اس طرح کی چیزیں آفیس ایکیپمنٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹیلی فون سیٹ بڑھ رہے ہیں آفیس ایکیپمنٹ میں آپ نے ٹائپ رائٹر آپ نے ڈیابیٹ کر دیا اور مزمل جو ہے کریڈیٹر آپ کا لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے ٹائپ رائٹر پچیز فروم مزمل نیکس ٹرازنشن ہے چھ جولائی دوہزار پندرہ کی اس میں کہہ رہا ہے سورڈ سکرڈز فار کیش روپیز فور تھاؤزن اور ویچ روپیز وان تھاؤزن پیڈ انٹو ٹینک اچھا یہ دوڑز رانزیکشن ہو رہی ہیں یہاں پہ بھی آپ نے گنفیوز نہیں ہونا یہاں تک ایک حصہ چار ہزار تک اور اس کے بعد یہ ایک ہزار یہ الگ ہے پہلا وہ کہہ رہا ہے جی آپ نے انوینٹری جو ہے یہ آپ نے سیل کی ہے چار ہزار پے کی کیش پے مطلب کیش آپ کا بڑھ جائے گا سیل آپ کی انکریز ہو رہی ہے تو وہ کریڈٹ ہو جائے گی انکم جو ہے انکم جب بھی انکریز ہوتی اسے کریڈٹ کرتے ہیں یہاں تک ایک ہو گیا انٹری دوسرا جو ہے پھر اس میں سے اس ٹرانزیکشن میں سے اس سیم ڈیٹ میں آپ نے کیا کیا ہے کہ بینک میں ڈپوسٹ کروا دیا ہے ایک ہزار پیا ایک ہزار پیا بینک آپ کا ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیش آپ کا اتنا کم ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے گا تو یہ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں کیش ان ہینڈ کیش پے سیل کی ہے کیش بڑھ گیا آپ کا چار ہزار کے ساتھ سیل اکاؤنٹ آپ کا ٹھیک ہے نا سٹوک آپ کا یہ کم ہو رہا ہے سیلز آپ نے کر دی ہیں یہ دیکھیں انکم آپ کی جب بھی انکریز ہوتی ہے انکم جب ہوتی ہے تو اسے ہم کریڈٹ کرتے ہیں چار ہزار کیش اور سیل چار ہزار کے ساتھ کریڈٹ ڈیبٹ و کریڈٹ اکوئل ہے نیریشن دے دی سیلز بائی کیش نیکسٹ ہے بینک میں اسی کیش میں سے پھر آپ نے بینک میں ڈپوسٹ کروا دیا ہے ایک ہزار پیا ہے بینک آپ کا بڑھ گیا ایک ہزار کے ساتھ اور کیش آپ کا کم ہو گیا ایک ہزار کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے نیریشن دے دی کیش ڈیبوزیٹڈ انٹو بینک مکس نہیں کر دینا اس کو سوال کو سمیہ لینا ہے اس کے دو پارٹ ہیں تو دھومنیوں اسی طرح سے اس کی ٹانسیشن کر دی گئے نیکسٹ ٹانسیشن ہے دس جولائی پر نائے گئی اس میں کہہ رہا ہے سوڑ گورز اچھا یہ بڑا زبردست ہے سوال جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ سیل آپ کر رہے ہیں اسلام کو فور کیش اسلام پارٹی کا نام بھی آگیا ہے اور کیش بھی آگیا ہے اس لئے آپ نے پارٹی کے نام کو اگنون کر دینا ہے اس کی اب نہیں ہے کیونکہ کیش لے رہے ہیں تو ڈریکٹ ہمارا کیش ڈیبیٹ ہوگا اور سیل کریڈٹ ہوگی نمبر ون نمبر ٹو جو ہے یہ نائن تھاؤزن کی ہم عالم کو کر رہے ہیں جو ٹھیک ہے نا یہ ہم کر رہے ہیں کریڈٹ پر تو ہم ہمارا جو ہے یہ کسٹمر جو ہے عالم یہ ڈیٹر بن جائے گا مینز رسیویبل رسیویبل کیا ہوتا ہے اسے ہوتا ہے تو ہم اسے ڈیبیٹ کر دیں گے عالم کو اور نو نو ہزار جو ہے سیل کی یہ نو ہزار کے سیل اسے ہم کریڈٹ کر دیں گے تو یہ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں اب دیکھیں سوڑ گوز ٹو اسلم اور کیش ٹھیک ہے جب نام آگیا پارٹی گا وہ ساتھ کیش بھی آگیا بھی کیش ہم سیل کر رہے ہیں چاہیے اسلم کو کریں چاہیے کسی کو بھی کریں کیش آگیا نا تو بات ختم ہوگی ہے ادھار پہ نہیں ہے مطلب کیش رسیو ہو چکے تو پارٹی کا نام نیریشن میں دیں یا نہ دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا مین اکاؤنٹ آپ کا کیش ہے آپ نے پیمنٹ آنی تھی وہ آ چکی ہے تو کیش ان ہینڈ آپ نے ڈیبیٹ کر دیا چار ہزار کے ساتھ ٹھیک ہے اور سیلز اکاؤنٹ آپ نے کریڈٹ کر دیا چار ہزار کے ساتھ گوڈ سولٹ بائی کیش جب کیش پہ کرتے ہیں تو نام دینا ضروری نہیں ہوتا آپ دے سکتے ہیں لیکن کیش پہ تو دیکھیں گروشری آئیٹم ہے آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں سوپر سٹور پہ تو ان کے پاس سینکڑوں کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا نام تو نہیں وہ دے سکتے وہ سیمپل وہ کیش ریسیو کرتے جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے سٹوک جو ہے آپ کی جو پرچیزیں وہ آپ کو دیتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا سیمپل ہے کہ کیش پہ جو ہے آپ کی کسٹمر ہزاروں ہو سکتے ہیں آپ نے ان کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے صرف کیش ہی ایفیکٹ ہوگا سیل اور پرچیز سے چاہے نام بھی آجا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہاں پہ دیکھیں کیش نہیں آرہا پارٹی کا نام آرہا ہے عالم عالم کو سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عالم ہمارا ڈیٹر ہے ڈیٹر جو تھا رسیویبل دیکھیں اسٹ ہے اسے ہم نے اب ڈیبٹ کر دی ہے اسے ہم نے ابھی پیمنٹ لینی ہے وہ سیلز اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دی ہے کہ سیل تو ہو چکی ہے دن ہم نے اسے جو ہے پروڈکٹ ہم نے سیل کر دی ہے لیکن ہمیں پیمنٹ نہیں ملی اس لیے ہم نے عالم کا اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دی ہے پتا چلے گا کہ ہم نے عالم سے نو ہزار روپیا لینا ہے ٹھیک ہو گیا گوڈ سورس ٹو عالم نریشن دے دی ہے یہاں پھر ہم نیکسٹ آجیں چودہ جلائی کی ٹرانزیکشن ہے چودہ جلائی میں ہے چیک گیون ٹو عمجد روپیز ٹھرٹین ٹھاؤزن ایٹھ ہنڈر اینڈ ریسیوڈ ڈسکاؤنٹ روپیز ٹو ہنڈر امجد سے آپ یہ جو چیک دے رہے ہیں آپ کو عمجد کو ٹھیک ہے لائیبیلیٹی تھی آپ کی چودہ ہزار کی آپ نے پرچیز کی تھی ٹھیک ہے ریسیوڈ کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ اس سے دو دو سور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ آپ کی انکم ہوتی ہے تو انکم بھی کریڈٹ ہو جائے گی بینک بھی کریڈٹ ہو جائے گا اور انکم بھی کریڈٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ چودہ ہزار ایکل ہو جائے گا اور جو ہے آپ کا کریڈٹر لائیبیلیٹی وہ ریڈیوز ہو رہی ہے تو لائیبیلیٹی جب کم ہوتی ہے تھا ہم اسے ڈیابیٹ کر دیتے ہیں تو عمجد کی اکاؤنٹ کو آپ نے یہاں پہ چودہ ہزار کے شنڈ ڈیابیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اوپر ہے امجد کا اکاؤنٹ یہ یہ آپ نے کریڈٹ کیا تھا یہاں پہ اپنے ادھار لیا تھا پرچیزی جب کی تھی چودہ ہزار کی کیش پہ تھی اور چودہ ہزار کی کریڈٹ پہ امجد سے امجد کو اپنے چودہ ہزار پیمنٹ کرنی تھی اب یہاں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ امجد کا اکاؤنٹ جو ہے آپ نے یہاں پہ ڈیبٹ کر دیئے چودہ ہزار کے ساتھ پیمنٹ آپ اسے کر رہے ہیں بائی چیک تو بینک آپ کا کم ہو رہا ہے تیرہ ہزار آٹھ سو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کمپنی کے لیے بزنس کے لیے انکم ہوتی ہے تو انکم جب بھی انکریز ہوتی ہے ہم اسے کریڈٹ کرتے ہیں تو کریڈٹ کرتی ہے دو سو روپے کے ساتھ آپ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ یہاں پہ اکول ہو گیا ہے نیریشن آپ نے دی چیک پیڈ ٹو امجد ٹھیک ہو گیا نیکس ٹرانزیشن ہے سترہ جولائی پندرہ کی اس میں کہہ رہے ہیں جی اماؤنٹ ویڈران فرم بینک فار پرسنل یوز ٹھیک ہے یہ ڈرائنگ سے ہو جائیں گی پندرہ سو روپے کی انڈ فار بزنس یوز روپیز تھری تھاؤزن اچھا پندرہ سو روپیات ہے پرسنل یوز کے لیے یہ ڈرائنگ سے ہیں اور بزنس یوز کے لیے کتنے تین ہزار ہے آپ نے اس چیز کو سمجھے لیے نا سب سے پہلے تو اماؤنٹ ویڈران فرم بینک ٹوٹل اماؤنٹ کتنی نکھر رہی ہے بینک سے ٹھیک ہے کیش کتنا آپ لے رہے ہیں بینک سے پنتالیس روپے تو پنتالیس روپے چار ہزار پانسو آپ کا ڈیوٹ ہو جائے گا اور بینک اتنا کم ہو جائے گا دو ٹرانزیکشن ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں سے وہ کہہ رہا ہے پرسنل یوز کے لیے ڈرائنگ سے ہیں وہ پندرہ سو کی ہیں ٹھیک ہے اور بزنس کے لیے تین ہزار ہے ٹھیک ہے جی جتن بزنس کے لیے جتنا مرضی ہو لیکن ابھی یوز تو نہیں نہ ہو رہا مین چیز ہے جی پنتالیس روپے ہم نے بینک سے پہلے نکلوا لیا ہے پہلے تو اس کی ٹرانزیکشن کر لینا کہ یہاں پہ دیکھیں کیش بڑھ گیا ہمارا پنتالیس روپے بینک کم ہو گیا ہے بینک سے نکلوا لیا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو جب ہم بینک کو چیک دیتے ہیں کیش کا تو بینک کیا کرتا ہے ہمیں کیش دے دیتا ہے اور ہمارا اکاؤنٹ اتنا کم کر دیتا ہے تو بینک میں جو ہے ہمارا ڈیکوال ہے کیش وڈران فرم بنگ نریشن دے رہی ہے نیکس ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہے پندرہ سو روپے پرسنل یوز بزنیس یوز کے لیے جب یہ یوز ہو گا اس کے بتایا نہیں گیا اس لیے یہ ہمارے پاس پڑا رہے گا کیش ٹھیک ہے ٹرانزیکشن جو بتائی گیا ہے پندرہ سو روپے کی ہے کہ پرسنل یوز کے لیے بزنیس یوز کے لیے صرف بتایا گیا ہے لیکن بتایا نہیں گیا کہ کہاں پہ یوز ہونا ہے جب یوز ہوگا تب ٹرانزیکشن کریں گے بھی فیلال صرف ہمیں پندرہ سو کی کرنی ہے تو پندرہ سو جو ہے ڈرائنگز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا ڈرائنگز اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کپیٹل کانڈرہ کپیٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے کپیٹل جب انکریز ہوتا ہے تو ہم کپیٹل کو کریٹ کرتے ہیں اور جب ڈکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ کرتے ہیں یہاں پہ کپیٹل ڈکریز ہو رہا ہے کیونکہ وہ پرسنل یوز کے لیے رہے ہیں ڈرائنگز کیش ہے پرسنل یوز کے لیے رہے ہیں یہ ہوتا ہے اس کا جو ٹائپ ہے کپیٹل ہے تو کپیٹل میں سے پندرہ سو پیے لیس ہو جائے گا جب آپ ڈرائنگز کو ڈیبٹ کریں گے ڈرائنگز کو اپنے ڈیبٹ کر دی ہے پندرہ سو پی کے ساتھ اور کیش انہینٹ جو ہے یہ ایس اٹاپ کا کم ہو رہا ہے پندرہ سو پی کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے کیش پیڈ ٹو اونر فار پرسنل یوز یہاں پہ آپ نے انگریشن دے دی ہے نیکسٹ جو ہے یہ آ رہا ہے انیس جولائی پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے ریسیوڈ چیک فروم آلم لوٹیز ایٹھ ہاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ان فل سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹ ٹھیک ہے فل سیٹلمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے آٹھ ہزار آٹھ سو تو ریسیو کر لیا اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ جو ہے نل ہونا چاہیے زیرو ہونا چاہیے اب بکایا جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا اسے ٹھیک ہے اچھا لینا کتنا تھا جی اس پارٹی سے آلم سے آپ نے لینا تھا نو ہزار پر ٹھیک ہے آہ کتنا رہا جی ریسیوڈ چیک جب چیک لکھ دی ہے نا یہاں پہ تو آپ نے اس چیز کو سمنا یہاں پہ میں نے کیشن ہینڈ لکھا ہوگا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں اسے چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ بینک آپ کا انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بینک اکاؤنٹ آپ نے کر دینا ہے چیک ریسیو ہو رہا ہے نا تو ظاہری بات ہے چیک آپ بینک میں اپنے ڈیپوزٹ کروا دیں گے تو آپ کا بینک کا بیلنس اتنا بڑھ جائے گا بینک آپ کا انکریز ہو رہا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو پی کے ساتھ ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ آپ دے رہے ہیں کیونکہ فل سیٹلمنٹ ہے ڈسکاؤنٹ نہیں بھی بتایا گیا ایک چیز کا بتا دیا نا اگر یہاں پہ بتا دینا کہ دو سو روپیہ جی ہے ڈسکاؤنٹ آپ نے دیا باقی فل سیٹلمنٹ ہے تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈی ہے کہ بقیہ جو آٹھ سار آٹھ سو آپ نے جیسیو کر دیا یہاں پہ بتا دیا چیک لے رہے ہیں تو اس میں بینک آپ کا انکریز ہو گیا ہے ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ ایکسپینس ہوتا ہے تو ایکسپینس جب بھی انکریز ہو تو کو ڈیبیٹ ہوتا ہے ہم نے دو سو روپیہ ایکسپینس کو ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ڈیبیٹ کر دیا ہے اور عالم کو ہم نے پارٹی جو ہے ہماری اس کو ہم نے کریڈٹ کر دیا ہے کسٹمر کو نو ہزار پی کے ساتھ تو یہ ڈیبیٹ اور کریڈٹ ایکول ہے عالم کا بیلنس اس کے بعد یہاں پہ نل ہو جائے گا ہم نے لکھ دیا کیش رسیوڈ فروم عالم یہ ٹرانزیکشن ہوں گی کمپیٹ نیکس ٹرانزیکشن جو ہے یہ ہے تیس جولائی پندرہ کی ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ پھر میں ڈیڑ چینج کر دوں نیکس اس کے بعد سکتیس جولائی کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تیس جولائی پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے پرچیز سٹیشنری فار آفیس یوز روپیز سکسٹین ہنڈرڈ سولہ سو روپیہی سٹیشنری لی ہے سٹیشنری جو ہے یہ بیزنس کے لیے ایکسپینس ہوتی ہے تو یہاں پہ سٹیشنری ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے سولہ سو لپے کے ساتھ ڈیبیٹ کر دیا سٹیشنری ایکسپینس کو اور کیش ہمارا کم ہو رہا ہے کیش کو ہم نے سولہ سو لپے کے ساتھ کریڈٹ کر دیا وہ نیریشن دے دیا سٹیشنری پرچیز بائی کیش لاس ٹرانزیکشن ہے اس میں اکتیس جولائی پندرہ کی یہاں پہ کہہ رہا جی کیش پیڈ رینٹ روپیز ٹویل ہنڈرڈ سیلریز روپیز ٹری تھاؤزن فور ہنڈرڈ بائی چیک اچھا دیکھیں بائی چیک آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیڈ رینٹ رینٹ بھی بارہ سو روپے آپ دے رہے ہیں اور سیلری بھی آپ چونتیس سو روپے دے رہے ہیں لیکن بائی چیک دے رہے ہیں اچھا یہاں پہ اگر دے دیتے ہیں کہ پیڈ رینٹ بائی کیش اور سیلری بائی چیک تب آپ نے الگ الگ کرنا تھا ایک تو آپ نے کیش کو کم کرنا تھا پھر بینک کو کم کرنا تھا لیکن یہاں پہ کیش کا کوئی ذکر نہیں آیا صرف چیک کا ہی آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اکاؤنٹ رینٹ کا اور سیلری ایکسپینس کا اکاؤنٹ یہ بائی چیک ہو رہا ہے پیمنٹ آپ بینک سے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بینک آپ کا کم ہو جائے گا بارہ سو یہ پلس چونتی سو رو پیہ کتنا بن جائے گا چار ہزار چھ سو رو پیہ فور تھوزن سکس انڈرڈ تو بینک آپ نے کم کر دیا آپ نا فور تھوزن سکس انڈرڈ کے ساتھ ٹھیک ہے رینٹ آپ پی کر رہے ہیں بارہ سو رو پیہ وہ سیلری پی کر رہے ہیں آپ سیلری ایکسپینس آپ کا چونتی سو رو پیہ رینٹ ایکسپینس یہ دونوں ایکسپینس نیچر کے ہیں ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتا اسے ہم ڈیبٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیریشن دے دیا آپ نے سیلری اینڈ رینٹ پیڈ بائی چیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ رینٹ ایکسپینس کے لیے اور سیلری کے لیے الگ الگ چیک دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے بینک کو ٹو ٹائمز کرنا ہے پہلے بارہ سو کے ساتھ کر دیں گے کریڈٹ پھر چونتی سو رو پیہ کے ساتھ کر دیں گے کریڈٹ اور ساتھ چیک نمبر دے دیں گے الگ الگ اگر چیک ایشو کر رہے ہیں پارٹیز کو ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزیکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی کی پیشن نمبر الیون تک یہاں پہ اب پیشن نمبر ٹویل ہے اس چیپٹر کا لاسٹ قیشن ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے فرس ٹانزیکشن ہے یکم اگرس دوہزار پندرہ کی انٹروڈیوز کیش ایس کیپٹل روپیز ون ہنڈر فورٹی ایٹھ تھاؤسنڈ کیش آپ کا بڑھ رہے ہیں اور کیپٹل بھی انکریز ہو رہا ہے بزنس شروع کر رہے ہیں تو کیش آپ نے ڈیبٹ کر دیا ہے ایک ہلاکہ 38.000 کے ساتھotz کیپٹل آپ نے کریڈٹ کر دیا ہے انکریز ہو رہا ہے ایک ہلاکہ 48 کے ساتھ تک کیپٹل انٹروڈیوز ہی، ہر ٹرانزیکشن میں دیکھائے ہا ہے کہ کیپٹل انٹروڈیوز ہو رہا ہے تو بزنس کے لئے سب سے پہلے کیپیٹل ہی چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے فرس ٹرانزیکشن ان جو کیشن میں سب سے پہلے یہ کیپیٹل کی ہی کی ہوئی ہے سیکنگ جو ہے ٹرانزیکشن یہ آجائے گی یا کم آگست کی ہی ہے دوزار پندرہ تو یہ ہے پرچیز فرنیچر فار کیش روپیز تھرٹی تھوکن اچھا فرنیچر پرچیز کر رہے ہیں کیش آپ کیش پیمنٹ کر رہے ہیں تو کیش آپ کا کم ہو رہا ہے سب سے پہلے دیکھ لیں تو آپ کے پاس انگریز بڑھ گیا رہا ہے جی فرنیچر فرنیچر دونوں ایسر ٹائپ ہی ہیں تو فرنیچر آپ کا انگریز ہو جائے گا ڈیبٹ ہو جائے گا تیسے ہزار کے ساتھ کیش آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا کیش سے پیمنٹ ہو رہی ہے سیمپل تھا ہے کیشن اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے تو فرنیچر پرچیز بائی کیش ٹھیک ہو گیا سیمپل ٹرانزیکشن ہے اس کے بعد آجائے گا جی کیش پرچیز فار روپیز سکسٹین تھاؤزن کیش پہ آپ پرچیز کر رہے ہیں مطلب کیش آپ کا کم ہو رہا ہے وہ سٹوک جو ہے آپ کا انیونٹری آپ کی بڑھ رہی ہے دونوں کی ٹائپ جو ہے وہ ایسرٹ ہی ہے ایک ایسرٹ انکریز ہو رہا ہے دوسرا ڈکریز ہو رہا ہے انیونٹری جو ہے پرچیز ایکاؤنٹ انکریز ہو گیا آپ کا یہاں بھی آپ کر دیں گے سکسٹین تھاؤزن ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈیبٹ کر دیا ہے اور سکسٹین تھاؤزن کیش کو آپ نے کریڈٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ایکوال ہے یہاں پہ نریشن آپ نے دے دی گوڈز پرچیز بائی کیش نیکس ٹرانزیکشن آپ کی چار جولائی پندرہ کی پرچیز گوڈز اون اکاؤنٹ فروم نور ملز لیمیٹڈ فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈڈ پنتالیس روپے کی آپ نے پرچیزنگ کی ہے کریڈٹ پہ کریڈٹر کون ہے نور ملز لیمیٹڈ آپ نے یہ اکاؤنٹ اپن کر لینا ہے کریڈٹر میں جا کے ٹھیک ہے یہ آپ کی لیابیلیٹی ہے اور پرچیز اکاؤنٹ آپ کا انونٹری آپ کی انکریز ہو رہی ہے پرچیز اکاؤنٹ آپ نے ڈیبٹ کر دینا پنتالیس روپے کے ساتھ نور ملز لیمیٹڈ کو پنتالیس کے ساتھ کریڈٹ کر دیا لیابیلیٹی ہے آپ کی تو ڈیبٹ اور کریڈٹ ایکوال ہے یہاں پہ نیلیشن آپ نے دے دیا ہے گوڈز پرچیز آن کریڈٹ نیکس ٹرانزیکشن ہے آپ کی نو جولائی دوہزار پندرہ کی اچھا یہاں پہ دیکھیں گوڈز ریٹرن ٹو نور ملز لیمیٹڈ روپیز فائی ہنڈرڈ یہاں پہ آپ نے پرچیز کی ہے نور ملز سے انتالیس روپے کی اس میں سے پانچ سو روپے کی آپ پاپس کر رہے ہیں ریپلیس کرنی ہوں گیا آپ نے دائے کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اگر کچھ اس طرح کیا جاتی ہے کہ کوالیٹی پہ وہ نہیں آئی تو آپ اسے ریٹرن کرنا ہوتا آپ نے تو آپ کیا کریں گے آپ گوڈز ریٹرن کر رہے ہیں تو مطلب اسے پرچیز ریٹرن ہی بولتے ہیں مطلب جب پرچیز آپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پرچیز کا اکاؤنٹ آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اب اگر کیونکہ انکریز یہاں پہ آپ کی انونٹری انکریز ہو رہی تھی اب انونٹری ڈیویٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ سٹوک آپ کا کم ہو رہا ہے پرچیز ریٹرن آپ کر رہے ہیں پانچ سو روپے کی کوئی بھی اشیاء ہو سکتی ہیں اسے پانچ سو روپے کی آپ نے پرچیز کم کر دینی ہے یہاں پہ تو دیکھیں پہلے آپ نے ڈیویٹ کیا تھا پرچیز کا اکاؤنٹ یہاں پہ آپ پرچیز کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کر دیں گے سیم اس کی ریورسل ڈلنی ہے لیکن ڈلنی ہے اتنی اماؤنٹ کی جتنی آپ کم کر رہے ہیں یہاں پہ کم ہو رہی ہے پرچیز آپ کا پانچ سو روپے کے ساتھ اور نور ملز ریمیٹڈ یہاں پہ دیکھئے آپ نے لائیبیلیٹی آپ نے انکریز کی تھی پانچ سو روپے کے ساتھ یہاں پہ ڈیکریز کر رہے ہیں دیکھیں لائیبیلیٹی ہے لائیبیلیٹی جب ڈیکریز ہوتی ہے تو اسے ہم ڈیویٹ کرتے ہیں تو نور ملز لیمیٹڈ کو ہم نے یہاں پہ پانچ سو روپے کے ساتھ ڈیویٹ کر دیا ہے پہ پرچیز لکھ دیا ہے یہاں پہ پرچیز ریٹن ٹو نور ملز لیمیٹڈ اب اس ٹرانزیکشن کے بعد نور ملز کا پہلے پانچ سو بیلنس تھا یہاں پہ جو آ رہا ہے کریڈٹ بیلنس اب ڈیویٹ ہم نے اسے کر دیا پانچ سو روپے کے ساتھ تو اب جو اس کا کلوزنگ بیلنس ہو ہوگا لیجر میں وہ کتنا ہوگا چار ہزار پانچ سو روپے کریڈٹ تھا ڈیویٹ ہو گیا پانچ سو روپے بکایا جو کلوزنگ رہ جائے گا وہ رہ جائے گا چار ہزار تو اس سے یہاں سے میں پتا چلے گا ہم نے نور ملز کا کتنا دینا ہے چار ہزار ٹھیک ہے جی نیکس ٹرانزیکشن کو دیکھ لیتی بارہ جلائی پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے کیش شیلز پار روپیز نائن تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹھیک ہے نوہزار نوہ سو روپے کی کیش پر سیل کی ہے سیمپل ٹرانزیکشن ہے کیش آپ کا انکریز ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پر سیل ہے آپ کی انکم انکم بھی انکریز ہو رہی ہے تو انکم جب انکریز ہوتی ہے ہم اسے کریڈٹ کر دیتے ہیں کیش کو آپ نے ڈیویٹ کر دی ہے نوہزار نوہ سو سیلز اکاؤنٹ جو ہے آپ کا انکم ہے سیلز آپ نے کر دی نوہزار نوہ سو روپے کے ساتھ کریڈٹ تو یہاں پہ لکھ دیا گوڈ سوڈز بائی کیش چیزیں آپ نے کیش پر بیچ دی ہیں ٹھیک ہے نیکس ٹرانزیکشن ہے اٹھارہ جولائی کندرہ کو اس میں کہہ رہے ہیں پیڈ ٹو نور ملز لیمیٹڈ تھری تھاؤزن ایٹ ہنڈر ان فل سیٹلیمیٹ آف اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں نور ملز لیمیٹڈ کو پہلے آپ نے پنتالیس سو روپے کی لئے چیزیں پھر کتنا کیا کیا اس کے ساتھ پرچیز ریٹن کر دی پانچ سو روپے کی یہاں پہ اس نے بتایا نہیں ہے صرف آجزنہ بتا دی ہے کہ فل سیٹلیمیٹ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تین ہزار آٹھ سو دے کے تو آپ کو پتا نہ چاہی اس کا بیلنس کتنا رہ گیا تھا پنتالیس سو روپے پہلے تھا پانچ سو روپے کی ریٹن کر دی تو چار ہزار بیلنس تھا اٹس پینس کہ ہم اسے جو ہے ڈسکاؤنڈ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں اسے دو سو روپے اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے یہاں پہ یہ غلطی نہیں کرنی پنتالیس سو روپے پہلے تھا اس کے بعد اس کا بیلنس چار ہزار آیا گیا تو یہاں پہ اب ہم کریں گے نور میلز لیمیٹڈ کو فورتھ آوزر کے ساتھ یہ میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک لیمیٹڈی تھی پہلے ہماری چار ہزار کی رہ گئی تھی دیکھئے یہاں پہ میں دکھا دوں یہ پنتالیس ہوئے نا تو یہاں پہ ہم نے اسے پہلے کریڈٹ کیا تھا پھر ہم نے نور میلز کو ڈیبٹ کر دیا بکایا جو بیلنس اس کا چار ہزار آیا گیا تھا چار ہزار ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اب ہم اسے پیمنٹ کتنی کر رہے ہیں پل سیٹلمنٹ ہے تین ہزار آٹھ سو کی اس کا مطلب ہے ہم اسے ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں بکایا دو سور پہ تو تین ہزار آٹھ سو کیش ہمارا کم ہو جائے گا دو سور پے کی جو ہے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ وہ انکم ہے وہ ہماری انکریز ہو جائے گی اور ہم لیابیلیٹی ہم ڈیکریز کر دیں گے ڈیبٹ کر دیں گے یہ نور میلز لیمیٹڈ کو چار ہزار کے ساتھ چار ہزار کے ساتھ ہم نے ڈیبٹ کر دیا ڈیبٹ کر دیا تین ہزار آٹھ سو پے کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہم نے کر دیا دو سور پے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ٹرانزیکشن ڈیبٹ اور کریڈٹ اکھل ہوگی یہ آپ نے سمجھے لینا ہے لیجر آپ نے اسی طرح سے منٹین کرنا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کی ایک سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں تو آپ نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کو دیکھ لینا ہوتا کہ کتنا ڈیبٹ ہو ہوا تھا پھر کتنا کریڈٹ ہو گا اس کا ڈیفرنس جو ہے اس پہ پھر وہ جو کلوزنگ بیلنس جو آ رہا ہو گا اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا فل اینڈ فائنل جو سیٹلمنٹ یہ جو آ رہا ہے یہاں پہ اس کا چار ہزار بیلنس تھا چار کو ہم نے سیٹل کر دیا ٹھیک ہے کیش پیٹو نورکن سنیمیٹر کمپلیٹ ہو گیا نیکس ٹرانزیکشن ہے اکیس جولائی پندرہ کی یہاں پہ کہہ رہا ہے جی سوڈس کورس ٹو موبین اینڈ کمپنی فار روپیز ففٹین ہنڈرڈ موبین اینڈ کمپنی کو ادھار پہ آپ سیل کر رہے ہیں یہ مطلب آپ کا یہ ڈیٹر بن جائے گا ریسیویبلز تو ریسیویبلز جب انکریز ہوتا ہے تو ہم اسے ڈیبٹ کرتے ہیں اسے ٹیپ کا سیلز آپ کی انکریز ہوتی ہیں آپ اسے کریڈٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں موبین اینڈ کمپنی کو آپ نے کر دیا ڈیبٹ ڈیٹر بنا لیا آپ نے کہ اسے ہم نے پیمنٹ لینی ہے ابھی سیلز اکاؤنٹ آپ نے سیل کر دی ہیں پندرہ سوڈ پہ کے ساتھ تو لکھ دیا گڑز سولز آن کریڈٹ کریڈٹ پہ آپ نے گڑز سیل کر دی ہیں نیکسٹ ہے یہ بائیس جولائی پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے لوس بائیہ ایکسیڈنٹ وائل گڑز ور ان ٹرانزٹ روپیز سیمنڈی فائیف اچھا ہم چیزیں لے کے آ رہے تھے ٹھیک ہے تو گڑز و ہینڈ ڈیمیج ہو گئی ہیں لوس ہو گیا لوس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسپینس ہے کمپن بزنس کے لیے ایکسپینس ہوتا ہے کہ وہ ہم لے کے جا رہے تھے تو اس میں سے کچھ ایکسیڈنٹ میں بائی ایکسیڈنٹ میں وہ ہو گئی ہیں لوس چیزیں ڈیمیج ہو گئی ہیں تو یہاں پہ آپ نے لے کے دینا ہوتا ہے ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیبیٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے کم ٹھیک ہے نا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کیش کوئی پیمنٹ نہیں ہونے جاری گوڑز ہی آپ کی جو سٹوک ہے وہ ہی کم ہو گیا نا وہ ویسٹری جو ہو گئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کئی loss by accident یہ دیکھیں گوڑز ڈیمیج ایکسپینس آپ نے اس کو ڈیبیٹ کر دیا ہے سیونٹی فائی لپیز کے ساتھ یہاں پہ کیش کو نہیں کرنا ہے میں چینج کر رہا ہوں اسے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پرچیزز اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے پرچیزز اکاؤنٹ کی ہے یہ آپ نے کریڈٹ کر دیا ہے مینز کہ آپ کا سٹوک اتنا کم ہو گیا خراب ہو گیا نا پروڈکٹ ایکسیڈنٹ میں تو کیا ہوا سٹوک آپ کا کم ہو رہا ہے کیش کم نہیں ہو رہا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کا سٹوک اتنا کم ہو گیا سٹوک آپ نے کم کر دیا پرچیزز اکاؤنٹ کو گوڈز ڈیمیج ایکسپینس یہ ایک آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہوگی ایکسپینس ہوگی کہ آپ کے خرچے میں ایڈ ہو جائے گا فائنینشل سٹیٹمنٹ میں آپ کے پروفیٹ کو اتنا کم کر دے گا کہ آپ کا لوس ہو گیا پچھتر روپے یہ آپ نے ڈیبیٹ اور کریڈٹ کر دیا ہے آپ نے ڈیبیٹ ایکسپینس کر دیا ہے اور پرچیز کو انوینٹری کو بھی آپ نے پچھتر روپے کے ساتھ کم کر دیا ہے تو یہاں آپ انوینشل دے دیا ہے گوڈز ڈیمیج بائی ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹانزیکشن ہے چوبیس جولائی پندرہ کی اس کو دیکھ لیں گوڈز ڈیٹرن بائی مبین اینڈ کمپنی فار روپیز ون ٹو فائیف ون ہنڈرڈ ونڈی فائیو ایکسپچیس روپے کے گوڈز ڈیٹرن کی ہیں مبین نے ٹھیک ہے پہلے آپ نے مبین کو سیل کی ہے پندرہ سو روپے کی پھر آپ کو ریٹرن کتنی ہو رہی ہیں اب ایکسپچیس روپے کی یہ سیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے دیکھیں جب ریٹرن ہو رہی ہیں تو اس مینز کہ آپ کی وہ سیل ریٹرن ہو رہی ہے تو سیلز اکاؤنٹ جو ہے آپ کا وہ ہی اٹڈ ہوگا ٹھیک ہے نا سیلز اکاؤنٹ میں نے لکھ دیا ہے یہ سیلز ہی اکاؤنٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے نا ریٹرن اس لیے لکھا ہے کہ سیلز اکاؤنٹ ہو رہی ہیں آپ کو اس کو بتانے کے لیے لیکن یہ آپ کا سیلز اکاؤنٹ ہی ہے یہاں پہ میں اسے ریموو بھی کر دیتا ہوں لیکن سیل اب آپ کی ڈیبٹ ہو جائیں گی جب ریٹرن دیکھیں جب آپ سیل کرتے ہیں سیل انکم اکاؤنٹ جب آپ کا انکریز ہوتا ہے تو آپ اسے کریڈٹ کرتے ہیں اور جب ڈکریز ہوتا ہے یہاں پہ سیل واپس ہو رہی ہے آپ کو کسٹمر نے آپ کو ایک سو پچیس روکے کی پروڈکٹ واپس کی ہے اس مینز کے سیل ریٹرن ہو گئی ہے تو سیل جب واپس ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسے ڈیبٹ کرتے ہیں مطلب وہ سٹوک آپ دوبارہ سے ان کر لیتے ہیں جو آپ نے سیل کیا تھا ایک سو پچیس روکے کی انونٹری آپ کے پاس بڑھ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سیل ریٹرن سیل کے اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کر دینا ہے مطلب کم کر دینا ہے تو سیلز اکاؤنٹ جو ہے آپ نے کم کر دیا ڈیبٹ کر کے موبین اینڈ اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کر دیا پہلے وہ تھا ڈیبٹ بیلنس پندرہ سو روپیا موبین سے پندرہ سو لینا تھا اب آپ نے ایک سو پچیس روپیا اس کے اکاؤنٹ میں سے کم کر دیا تو اس کا مطلب ہے اس ٹرانزیکشن کے بعد موبین سے آپ نے تیرہ سو پچیس روپے لینے ہیں چوبیس جلائی کو یہ ٹرانزیکشن سیل ریٹرن کرنے کے بعد آپ نے موبین سے تیرہ سو پچیس روپے لینے ہوگی ٹھیک ہے نیکس ٹرانزیکشن ہے پچیس جلائی پندرہ کی یہاں پہ ہے پیڈ ٹویشن فی آف آنر چیلڈرن روپیز تھری ہنڈر تین سو روپیا ٹویشن فیز دی ہے آنر کے چیلڈرن اور اس کے بچے کی فیز ہے تو مطلب یہ ڈرائنز ہی ہیں گھر کے خرچے پرسنل یوز کے لیے کوئی لے رہے ہیں آنر جو ہیں تو یہ ڈرائنز ہوتی ہیں ڈرائنز کیا ہوتا ہے کپیٹل اکاؤنٹ کو ہی ہٹ ہوتا ہے کنٹراکیں اپنے اکاؤنٹ کاؤنٹ بولتے ہیں جب آپ ڈرائنز کا کاؤنٹ آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ ٹائپ کپیٹل ہوتی ہے یہ کپیٹل میں سے لیس ہو جاتے ہیں کیونکہ درائنز ponines debit ہو جاتے ہیں کپیٹل کریٹ تا声ے جب ان angles ٹرائنز جب ان کریز ہو تو یہ debit ہوتی ہیں توپئے وہ credit اور debit تو یہ debit ہو کے کپیٹل میں سے لیس ہو جاتے ہیں یہاں پہ کم ہو جائے گے تو جب کیپٹل ریڈیوز ہوتا ہے کم ہوتا تھا ہم اسے ڈیابیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیپٹل اکاؤنٹ یہ ہے ڈرائنگز اکاؤنٹ کیپٹل ہی ہوتا ہے یہ کیپٹل میں سے کم ہوتا ہے تیم سور پہ ہم نے ڈیابیٹ کر دیا اور کیش کے اکاؤنٹ کو ہم نے کیش ہین ہینڈ ہم نے کریڈٹ کر دیا تیم سور پہ کے ساتھ یہاں پہ لکھ دی ہے ٹویشن فیس پیڈ ٹویشن فی پیڈ آف آنر شلڈرن نیریشن دے دی ہے اب نیسٹ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ہے چھبیس جولائی کندرہ کی یہاں پہ دیکھیں ڈسکاؤنٹ آلاوڈ فاروپیز فیفٹی فروم موبین اینڈ کمپنی اینڈ سیٹل ہیز اکاون اچھا ڈسکاؤنٹ آلاو کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ اچھا کوششن میں میں سے نا ریسیوڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ لکھا ہوا ہے لیکن ریسیوڈ والا سین ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو اس سے پیمٹ لینی تھی نا ٹھیک ہے نا تو پھر جب پیمٹ لینی ہو تو ہم نے ڈسکاؤنٹ دینا ہوتا ہے لینے والی تو بات نہیں ہے ہاں اگر پیمٹ ہم نے کرنی ہو پھر ہمیں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے انہوں نے یہاں پہ غلط لکھا ہوا تھا تو اسے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ کر لیجئے گا اپنے پاس ٹھیک ہے یہ جو کوششن نمبر ٹویلو ہے اللہ ایکسپینس ہوتا ہے تو پچاس روپے کا تو یہ ڈیبٹ آپ کر دیں گے تھی ڈسکاؤنٹ آلاوڈ کو ٹھیک ہے اور بکایا اکاؤنٹ آپ اس کا سیٹل ہو رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ تین تیرہ سو پچھتر پہ یہاں پہ رہ گئے تھے دیکھیں پندرہ سو روپے کی آپ نے اس کو سیل کی ڈیتر بنا لی اپنا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سو پچیس روپے کی سیل ریٹرن ہوگی تو بکایا بیلس آپ نے اسے کتنا لینا تھا یہ ریسیوی بل آپ کا رہ گیا تھا موبین اینڈ کمپنی سے تیرہ سو پچھتر روپے اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اب موبین اینڈ کمپنی کو میں یہ تھوڑا بولڈ کر دوں اب دیکھیں تیرہ سو پچھتر روپے اس کا ڈیبٹ بیلنس رہ گیا تھا کہ آپ کے بس ڈیبٹ بیلنس شو ہو رہا تھا کہ تیرہ سو پچھتر روپے لینے ہیں اب آپ نے کیا کیا ہے کہ پچاس روپے تو ڈسکاؤنٹ جو ہے الاؤ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے ڈسکاؤنٹ آپ دے رہے ہیں پچاس روپے یہ تو ایکسپنس ہے نا یہ تو آپ نے ڈیبٹ کر دیا موبین اینڈ کمپنی فل سیٹل ہو رہی ہے کہ سیٹل کر رہے ہیں آپ اس کا اکاؤنٹ کو آپ نے زیلو کرنا ہے موبین اینڈ کمپنی کے کاؤنٹ کو آپ نے تیرہ سو پچھتر روپے ایک ساتھ کر دیا ہے تیرہ سو پچھتری اس کا بیلنس رہ گیا تھا ٹھیک ہے اب تیرہ سو پچھتر آپ نے اس کا کریڈٹ کر دیا کیونکہ ڈیبٹ بیلنس ہے اس کا خ스 پندرہ سو پھر کریڈ رہ بیلنس ہوا ایک سو پچیس تو ڈیبٹ جو بیلنس کتنا رہ گیا تیرہ سو پچھتر اب تیرہ سو پچھتر کو ہی آپ کریڈٹ کریں گے تو یہ زیرو ہوگا اب موبین این کمپنی کو تیرہ سو پچھتر کے ساتھ آپ نے پہلے کریڈٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ آپ نے کتنا کر رہے ہیں پچاس روپے کے ساتھ یہ آپ نے ڈیبٹ کر دیا ہے اب بقیہ آمونٹ سیٹل ہو رہی ہے اس مینز کہ آپ کو پیسے جو بقیہ مل رہے ہیں وہ تیرہ سو پچیس روپے ہیں ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ایکسپنس ہوتا ہے ایکسپنس انکریز ہو گیا اب یہ دیکھیں تیرہ سو پچیس جمع پچاس تیرہ سو پچیس ہو گیا تیرہ سو پچیس آپ نے موبین اینڈ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا تو میں بین کمپنی کا اکاؤنٹ جو ہے یہ نیل ہو جائے گا تو یہ ٹانسیکشن اس طرح سے کمپلیٹ ہے تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ایک پارٹی کے اگر تین چار جگہ پر ہٹو ہو رہا اکاؤنٹ ہا تو آپ نے اس کے ڈیویٹ اور کریڈٹ جو اماؤنٹ آ رہی ہے اس کی کلپلیشن کر لینی ہے پھر اس کے بعد یہ ٹانسیکشن آپ نے کرنی ہوتی ہے لازٹ ٹانسیکشن ہے تیس جولائی دوزار پندرہ کی پیڑ انشورنس پریمیم روپیز تری ہنڈر تھرٹی روپیز ٹھیک ہے تین سو تیس روپیہ کی انشورنس پریمیم پیے کر رہے ہیں سمپل ہےم کی انشورنس پریمیم ایکسپنس ہوتا ہے بزنس کے لئے اور ایک اگپ کرائش لائے کو زیادہ کی ہاں رہا ہے کیانپ کا کم سب تیکھوں تین سو تیس روپے کے ساتھ تو دیکھریں انشورنس آپ نے کر دی ہاں تین سو تیس روپے اور کاش in hand کش آپ پیمنٹ collecting پیمنٹ کا نہیں اگر بتایا گیا موڈ فیمنٹ موڈ فیمنٹ مطلب کش یا بینک کا نہیں بتایا گیا تو آپ نے کش کوPh入ی ہے تو یہ ڈیابیٹ اور کریڈیڈ اکول ہے نیریشن آپ نے دے دی انشورنس پیڈ بائی کیش تو یہاں تک آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ چیپٹر نمبر پور کمپلیٹ ہے یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے اچھے سے ویڈیو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے پھر بھی اگر کسی دوست کا کسی بھائی کا کوئی کسی ہے تو مجھے لازمی کریں کمنٹ کریں ایون کیا مجھے ویڈیو کر سکتے میں انشاءاللہ اس کا ریپلائی کر دوں گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں تینکس فار واشنگ میویڈیو اللہ حافظ